موسیقی جی دوستو ایکسائٹمنٹ لیول بیلڈ ہوگی ہے میں آپ کو وہ نسخے بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا فیس بک پیج اپسکیل ہو سکتا ہے برینڈنگ ہو سکتی ہے اور آپ جناب علی فری لینس کام سوشل میڈیا فیس بک ان پرٹیکلر اس سے بھی لے سکتے ہیں تو آئیے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیس بک کے اندر کیا گیدڑ سی گیا کونسی ایسی چیتے والی بات ہے کہ وہ لپٹ چپٹ کے سارے کے سارے کلائنٹس کو گھیر لیتا ہے ہم تو فیس بک کو ایک ہی طریقے سے جانتے رہے ہیں آج تک وہ یہ کہ اپنے دوست کو ڈھونڈا سرچ کر کے اس کو ایڈ کیا اس کے ساتھ اس کی تصویروں پر کمنٹ کیا اپنی تصویریں دالیں کچھ تھوڑی بہتی تعریفیں اپنی کرا لیں کچھ اپنا حال سنایا کچھ ان کا حال جانا اور بس فیس بک اسی کام کے لیے رہ گیا لیکن فیس بک کے پیج کو اپسکیل کرنا جس میں آپ صرف اپنے برینڈ کی بات کرتے ہو آپ اپنے بزنس کی بات کرتے ہو اس پر جو فرس و فور مورس امپورٹنٹ ٹھنگ ہے تیم یوزیج آف پوسٹ دیکھئے اگر ہم کسی بھی بیوریجز کی بات کریں ہم کسی بھی بگ کمپنی کی بات کریں تو فوراں ہمارے ذہن میں ان کا لوگو اور لوگو کا رنگ آ جاتا ہے ایسا ہے نا اگر ہم کسی سوفٹرنگ کی بات کریں یا اگر ہم کسی ٹی کی بات کریں یا ہم کسی کمپنی کی بات کریں تو لوگو کے ساتھ ساتھ اس کا کلر کمبینیشن بھی ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے دوستو اسی چیز کو برینڈنگ کہتے ہیں فیس بک کی پیج کی پیجی کی بات کریں نا فیس بک پیج کی جو برینڈنگ ہے نا وہ سیمیٹرائزڈ ہونی چاہیے وہ یونی فارم ہونی چاہیے یعنی کہ آپ جو پوسٹ ڈال رہے ہیں اگر آپ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ بات کریں which is you could be a content writer you could be a graphic designer you could be a web developer you could do e-commerce you could do digital marketing imagine if you are offering one of these services پہلی چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ سمیٹری رہنی چاہیے آپ کی پوسٹ میں سمیٹری کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ کلر یوزیج کر رہے ہو in order for people to resonate your post with your brand آپ کے وہی کلر پکچرز اور پوسٹ پر یوز ہونے چاہیے جو آپ کے لوگوں کا کلر ہے اچھا مسال کے طور پہ آپ نے تین چاہ ٹیمپلیٹس بنا لی انہوں نے کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں اپنے services کے بارے میں بات کرنے کے لیے مسال کے طور پہ میں ایک graphic designer لوں اور میں دن کی ایک پوسٹ ڈال دیتا ہوں facebook page پہ کہ do you need a graphic designer here I am اور میں نے اپنی تصویر کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک image بنا دیا اب لوگوں تک وہ image کیسے جائے گا لوگوں تک وہ image ایسے جائے گا دوستو کہ over a period of time when people begin to see کہ آپ روز اپنی پوسٹ ڈال رہے ہیں facebook page پہ اگر کوئی پوسٹ پسند آگی تو آپ کے دوست وغیرہ شیئر بھی کر دیں گے اب آپ دوست کو کیسے شیئر کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے facebook page پہ کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں تو اس کا پہلا شیئر تو آپ نے خود کرنا ہے اپنی پروفائل میں یعنی کہ میں حشام سرور اگر بین گرو پہ کوئی پوسٹ ڈالتا ہوں تو اس کو میں شیئر کر لوں اپنی پروفائل پہ پھر میں اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی شیئر کریں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ پرموشن کا پرموشن ہے اب جنرل آڈیوز کو پبلک کو کیسے پروموٹ کیا جائے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے سان طریقہ ہے ہیش ٹیگز ہیش ٹیگز کا یوز کرنا ہے آپ نے اپنی پوسٹ پہ سمیٹری رہنی چاہیے پوسٹ پہ یہ یاد رہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پوسٹ نیلی ہے تو دوسری پی لی ہے نیلا پیلا کالا نیلا خدا واسطہ یہ نہ کرنا سمیٹری رکھنا یونی فارم رکھنا اپنی پوسٹ کو لیکن ہیش ٹیگز کیجئے اگر میں نے گرافک ڈیزائنر کی اگزامپل دی ہے تو ایز ای گرافک ڈیزائنر ہیش ٹیگ گرافکس ہیش ٹیگ گرافک ڈیزائنر ہیش ٹیگ گرافک ڈیزائن سروسز یہ بہت ضلوری ہے کہ آپ اس کو اس طرح ہیش ٹیگز کو ایکسپلور کریں اگر آپ پیج کے اوپر سرچ کا جو بار ہے اس پہ ہیش ٹیگ گرافک ڈیزائنر لکھیں گے تو آپ کو بے تہاشا ایسے ٹیگز نظر آ جائیں گے اور دنیا بھر کے ایسے سروسز پروائیڈر نظر آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہیش ٹیگ ایک پرٹیکلور طریقہ ہے کسی سروس کسی پروڈکٹ کسی بندے کے بارے میں جاننے کے لیے ایک ایکسرسائز دے رہا ہوں فیس بک پیج پہ سرچ پہ ہیش ٹیگ بینگ گروہ لکھیں آپ کو بینگ گروہ یعنی کہ میرے ان پرٹیکلور اتنے زیادہ کوٹ سے نظر آئیں گے کہ وہ پوری دنیا میں شیئر ہوئیں اسی طریقے سے میں نے اپنی ریپوٹیشن بیلڈ کی اور میرا پیج بڑھتا رہا یہ پہلی بات ہو رہی ہے پوسٹ کی جس کے دو ویز ہوتے ہیں اے بائی آسکنگ یور فرنڈز تو پرموٹی ایور کانٹنٹ اور ایوری بائی آسکنگ یور فرنڈز آپ کو ایک وقت آئے گا اور بہت جلدی آجاتا ہے میں اگر یہاں پہ یہ کلیم کروں کہ گھنٹوں کے اندر یہ معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے بڑے خوش ہو رہے ہو بڑے شارٹ کٹ مل گیا جلدی جلدی لیکن کام بھی کرنا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ چیک کر گے بتائیے کہ اگر آپ ہیش ٹیک بینگ گروہ لکھتے ہیں یا آپ ہیش ٹیک ہشام سرور لکھتے ہیں without any gap in between تو آپ کو کیا نظر آتا ہے آپ کو سب برینڈنگ نظر آ جائے گی اب آپ اگر جائے ہیں بینگ گروہ کے پیج پہ یہ میرا بینگ گروہ کا پیج ہے اس پہ پکچر سیکشن پہ آپ کلک کریں 99 فیصد آپ کو ایک ہی ٹیمپلیٹ نظر آئے گی اس پہ میرا لوگو بھی لگا ہوا ہے because یہ سیمیٹری ہے یہی وہ سیمیٹری ہے جس کی میں بات کروں یہی وہ سیمیٹری ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے اپنے پیج پہ پھر اب اپنی سرویسز کے بارے میں بات کیجئے اپنے بارے میں بات کیجئے کہ جناب میں گرافک ڈیزائنر ہوں میں کانٹینٹ رائٹر ہوں میں ویب ڈویلپر ہوں میں ای کامرس سپیشلسٹ ہوں مجھے ہائر کرو مجھے کام دو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا ٹیمپلیٹ بنانے کے لیے پوسٹ کا یوزج بہت ضروری ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا ایک فری طریقہ آپ اپنی پوسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں ایک پیڈ طریقہ بھی ہے اور وہ بھی بہت ہی سستا ہے کہ اگر آپ نے پیج میں اپنی پوسٹ کو فیس بک کی مارکٹنگ ایڈورٹیزمنٹ یوز کرتے ہوئے صرف پانچ ایک ڈالر پانچ سو رپے بھی لگائے اور اس کی آرڈینس ورلڈ وائٹ سیٹ کر دی یا کسی ایک پرٹیکلور کنٹری پہ سیٹ کر دی یقین جانئے وہ پیج پہ آٹومیٹکلی انڈیریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ because of your post be it a paid promotion be it an unpaid promotion آٹومیٹکلی it will increase the likes and followers on your page اور کی چاہیدہ تھو نو یہی تو سب سے important طریقہ ہے یہی تو simple maths ہے یہی تو وہ basic fundamental rule ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیج بڑھتا ہے یہ جو آپ پیج دیکھتے ہو نو 1 million followers 5 million followers 10 million followers وہ صرف content اور post کی وجہ سے پروموٹ ہوتے ہیں